اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بڑا انٹسٹنگ سا ٹاپک لے کے آئے ہیں جو ہے ایناغرامز ایناغرامز کیا ہوتی ہے کہ انگلیش الفاظ میں آپ لیٹرز کی ترتیب بدل دیتے ہیں اور ترتیب بدل کر نئے پامینی الفاظ بناتے ہیں تو جو نئے الفاظ بنتے ہیں ان کو ایناغرامز کہتے ہیں تو اب ہم آپ کے لئے بڑا انٹسٹنگ سی ایناغرامز لے کے آئے ہیں اس سے آپ کے ایک مکملری میں اضافہ ہوگا اور دوسرا آپ کے اندر سپیلنگز کو یاد کرنے کا ورڈز کو پڑھنے کا ورڈز کے میننگ سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا اور یہ سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور ٹیچرز کے لئے بھی بڑی انٹسٹنگ اور بڑی انفرمیٹیو ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انٹسٹنگ ویڈیوز ملتی رہے ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں اناغرامز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فرسٹ اناغرام کیا ہے آپ کو دو سیکنڈ دیا کریں گے کہ آپ اس کی اناغرامز روڈ سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے آپ اناغرام روڈ اور کمنٹس میں اناغرامز کی لکھیں فرسٹ ہے یہ ریس ریس ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دوڑ آپ گیس کریں گے کہ ریس سے وہ کیا ورڈ بن سکتا ہے آپ کے پاس دو سیکنڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی اس کی جو اناغرام بن سکتی ہے وہ ہے کیر اور کیر کا مطلب ہوتا ہے خیال نیکس اناغرام چیک کرتے ہیں نیکس ہے جی پارٹ پارٹ کا مطلب ہوتا ہے اور پارٹ سے آپ کیا بنا سکتے ہیں چلیں جی پارٹ کے اناغرام بندی ہے ٹرائپ ٹرائپ کا مطلب ہوتا ہے پھنگا نیکسٹ اناغرام ہے جی ہرٹ اور یہ بہت ہی امپورٹن ہے جو کہ آپ کو ہمارے تھم نیل پہ بھی نظر آئے تھی ہرٹ ہرٹ کا مطلب ہوتا ہے دل اور اس سے جو اناغرام بن سکتی ہے وہ ہے آرث آرث کا مطلب ہے زمین نیکسٹ اناغرام دیکھتے ہیں جی نیکسٹ اناغرام ہے نی کے این ڈبل ای نی نی کا مطلب گھٹنا یہ پارٹ آف بڑی ہے اور اس سے جو اناغرام بن سکتی ہے وہ ہے کین کے ڈبل ای ان کین کین کا مطلب ہوتا ہے بے چہر یا بے قرار نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے جی میٹ میٹ کا مطلب گوشت اور گوشت سے جو اناغرام بن سکتی ہے میٹ سے میٹ سے بننے والی اناغرام ہے ٹیم ٹیم کو اردو میں بھی ٹیم ہی کہتے ہیں ٹی ای ای ایم ٹیم نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے ای ای ٹی ایٹ ایٹ کا مطلب ہے کھانا اور اس کی اناغرام بہت آسان ہے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹی کو شروع میں لے کے آئے تو ٹی ای ای ٹی ٹی کا مطلب چاہے نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے سکن سکن پارٹ آب بارڈی ہے جلد ہے اس کا مطلب ہے جلد اور اس سے جو اناغرام بن سکتی ہے وہ ہے سنک س آئی این کے سنک سنک کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا اس سے اگلا ورڈ ہے جی لازٹ 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 کا مطلب آخری اور اس کی اناغرام گیس کرے بڑی انٹریسٹنگ بڑی آسانسی آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے روزانہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے جی سالٹ S A L T سالٹ سالٹ کا مطلب نمک نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا ٹون ٹی او این ای ٹون اونچی یا مددہم آواز یعنی آواز کیا مددہم ہونا یا اونچہ ہونا اس کو tone کہتے ہیں اور اس سے بڑی آسان سی anagram بن سکتی ہے جو ہے note 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 currency note بھی ہو سکتا ہے جو تیرین ہوتی ہے وہ لکھا ہو اس کو بھی note کہتے ہیں next word is now now اگرم بندی ہے بڑی осahn سی ہے وہ حیم ووں پر مطلب مطلیق جیamos الرحل کا مطلب ہے جیتا نیکس ٹوریہ gjDRnLv اس سے کئا بند سکتی ہے ہے چلے جی آپ کا ٹائم ختم ہوا اس سے اینکرام بنے گی کہ ان کو انڈ پہ لے جائے تو ارن بنے گا ای ای آر این ارن کا مطلب کمانا نیکسٹ آپ کا ورڈ ہے جی پیٹ پی ای ٹی پیٹ پیٹ کا مطلب تھفکی دینا اور اس سے جو اینکرام بن سکتی ہے سارے کا آرڈر چینج کر دے تو بنے گا ٹیپ ٹیپ کا مطلب ہوتا ہے نل کا تھرٹین ہے جی ورڈ آپ کا بیر بیر کا مطلب ریچ اس سے جو اینکرام بن سکتی ہے آپ گیس کریں بی ای آر ای بیر بیر کا مطلب برہانہ جس کو جو ڈکا ہوا نہ ہو اس کو بیر کہتے ہیں فورٹین ہے جی ٹیبل ٹیبل آپ کو پتا ہے اس کو ٹیبل یا میز کہتے ہیں اور اس سے جو اینکرام بن سکتی ہے وہ ہے بلیٹ بلیٹ کا مطلب ہوتا ہے رونا باتن کرنا کرنا مون یہ بلیٹ نیکس ہے جی ففٹین نمبر پر بارڈ ہے لپس لپس ہمارے پارٹ سا بارڈی ہیں ہونٹ کو کہتے ہیں ہونٹوں کو کہتے ہیں اور لپس کی جو اینکرام بن دی ہے وہ ہے سلپ سلپ کا مطلب فسلنا سکسٹین نمبر پر جو ورڈ ہے وہ ہے ہیر ہیر کہتے ہیں خرگوش کو آپ نے سٹوری بھی بڑی ہوگی ہیر اینٹو اٹائز کی خرگوش اور کچھ ہوئے والی اب سکسٹین نمبر پر جو ورڈ ہے ہے اس کی جو اینکرام بن سکتی ہے وہ ہے ہیر 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 کا مطلب ہیر ہیر اس کا مطلب سننا سیونٹین ہے ورڈ فائل ایف آئی ایلی فائل فائل کوٹو میں بھی فائل ہی کہتے ہیں جس میں ہم پیپر رکھتے ہیں ہم نارکار رکھتے ہیں اور اس کی جو اینکرام بن سکتی ہے وہ ہے لائف لائف کا مطلب زندگی نیکسٹ ایٹین ہے جی ایٹین ورڈ ہے لائف لائف کا مطلب زندہ اور اس کی جو اینکرام بنتی ہے وہ ہے ایویل ایویل کہتے ہیں برائی کو تو یہ تھی آپ کی ایٹین اینکرام جو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انڈسٹنگ ویڈیوز ملتی رہے